دیا مونی کے ایکسپلیسن میں آپ کا سواکت ہے آج ہم ایک نیا منورہ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے کرما ایک چینز شروعات میں ہمیں ایک بڑا جنرل ہسپیٹل دیکھتے ہیں اس ہسپیٹل میں ایک بوڑی سی عورت ہے ہسپیٹل کے بیٹ پر پڑی ہوئی ہوتی ہے جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہوتی ہے کسی بیٹی کی بوڑی عورت کے پاس آبا جاتی ہے کہ میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے مجھے کیا کرنا چاہیے جس بیٹی نے ابھی پہلے کہا ہوا ہوتا ہے بہت ایک لڑکا ہوتا ہے جو ایک میچ پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے بہت دوبارہ سے کہتا ہے میں نے اپنی ماں کی میڈیکل کی بل تین وینی سے بھکتا نہیں کی ہیں اگر میری ماں کو اسپیٹل سے باہت نکال دیتے ہیں تو اس کا درد کو دور کرنے کے لیے بھی کوئی دوا نہیں ملے گی میں کیا کروں پھر کوئی بیٹی اس لڑکی سے جو سے کہتا ہے راستے سے ہٹ جاؤ امرجنسی کیس ہے پھر جن لوگوں نے اس لڑکی سے کہا تھا کہ دور امرجنسی کیسے بہت ڈاکٹر ہوتے اور ایک مریج کو اٹھا کر لے جا رہے ہوتے ہیں علاج کے لیے پھر بہت لڑکا جیسی اٹھتا ہے ہٹنے کے لیے بے سے ہی بہت مریج اس سے جور سے ٹکرا جاتا ہے پھر بہت لڑکا دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں سے اس کا موال چھوٹ کے گر جاتا ہے اور اس کا موال اس مریج کی سینے میں گرتا ہے جس سے بہت ابھی تھوئی دیکھ پہرے ٹکرا گیا تھا پھر بہے دیکھتا ہے کہ اس کا موال اس مریج کی سینے میں آدھا دھچ چکا ہوا ہوتا ہے جہاں پہ بہت بڑا کٹ لگا ہوا ہوتا ہے پھر بہے لڑکا اس مریج کی سینے سے اپنا فون نکالتا ہے اور موال کو گس گس کر بہے موال ساپ کرنے لگتا ہے پھر بہے لڑکا موائل کو دیکھ کر کہتا ہے یہ کام کر رہا ہے مجھے لگا کہ یہ کام نہیں کرے گا نہیں تو یہ مجھے بہت مہنگا پڑتا یہ کہہ کر بہے ہسپیٹل کے اندر موائل پر ٹیپ کر کر کے راستے سے جا رہا ہوتا ہے پھر بہے لڑکا دیکھتا ہے کہ اس کے موائل سے بہت سے عجیب سی روشنی نکلتی ہے اور اس کی انگلی پر چپک جاتی ہے اور کہتا ہے کہ کیا یہ موائل میں سو سرکٹ ہو رہا ہے پھر بہے لڑکا دیکھتا ہے کہ اس کے موائل سے بھی بیپ کی آواز آتی ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کے موائل میں کچھ لوڈنگ سا ہونے لگتا ہے پھر لوڈنگ ہونے کے بعد بہے لڑکا دیکھتا ہے کہ اس کے موائل میں ایک سندر سی لڑکی آ جاتی ہے اور اس لڑکی سے کہتی ہے ہیلو اور کرمہ ایکچینج میں آپ کا سواگت ہے موٹل چھتر میں ہمارے پہلے گناہ کے روپ میں ہم آپ کو ایک ساندار گفت دینا چاہتے ہیں لیکن آپ کو جھاکنا منا ہے بھلو بھلے پھر بہے لڑکا اسے دیکھ کر کہتا ہے کیا یہ کسی پرکار کا بارس ہے کرمہ ایکچینج آپ کہتے ہیں آپ کو کیا بیچنے ہیں کیا آپ کو نیت جیونکال کا رہ سے بیچنا ہے پھر بہے لڑکی لیٹ کر کہتی ہے نیچی رہے ہمارا ایک اصلی بیعبار ہے اور ہماری پیس کسوں کی سوچی بسال ہے پھر بہے لڑکی تو ہی دیر بعد مرر میں مسکا کر دیکھ کر کہتی ہے ہم کارے یا اداع سمیہ کے ساتھ کھئی جانے کے لیے سوستے اور سوندار اتپادوں کی ایک آگرسن سارنی پردان کرتے ہیں پھر بہے لڑکا اس کی تھی ساری باتیں سنکا عجیب سی سکال بنا کر کہتا ہے کہ ہم نے اسے ایک اصلی بیعبار کہا پھر بہے لڑکی اپنی ہاتھوں کی انگلیوں میں سیکھ سپید رنگ کی ارجہ نکالتی اور کہتی ہے ہم کسی کے جیون کار کے لیے ایک کرمہ کھریز سکتے ہو پھر بہے لڑکا کہتا ہے کہ اگر میں کسی عمر بڑھانا چاہتا ہوں تو کہ عمر بڑھ سکتی ہے پھر بہے لڑکی کہتی ہے جرور بڑھ سکتی ہے پھر بہے لڑکا ایک چیر اٹھاتا ہے اور اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے پھر بہے لڑکی دوبارے سے کہتی ہے آپ یہاں ایک موٹل مین ہیں مجھے اپنی بیعباریوں کے سمپتیوں کا مولے انکن کرنے کی انہمتی دے تمہیں بہت اچھے کریڈیٹ ریٹنگ ملے ہیں تمہارے اب بھی پچاس سال ہو گئے ہیں ساتھ ہی کرمے کریڈیٹ ریٹنگ مانس نوہ جات نوہ سن اندان میں ہے پھر بہے لڑکا من میں سوچنے لگتا ہے کہ اب کیا کروں کیا مجھے اس پر برسواس کرنا چاہیے اگر یہ لڑکی سچ بول لے تو میرے دس سال چلے جائیں گے اور میری ماں کی جان بچ جائے گی لیکن کیا یہ سچ بول لے یہ میری ماں کی جان بچ بھی بائے گی پھر اس کی ماں کا جو میٹر لگا ہوا ہوتا ہے بے اچانک سے اس کے انک نیچے گنے لگتے ہیں اس کی ماں درد سے چلانے لگتی ہے پھر بیوٹی فول لڑکی نراسہ سے چہرہ بنا کر کہتی ہے کہ آپ کو زیادہ سوچ بجار نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو اپنی ماں کا جیون بچانا چاہیے پھر وہاں لڑکا بہت دکھی ہو کر کہتا کیا مجھے اس پر سچ بے بسواس کرنا چاہیے پھر اس کی ماں درد سے چلا کر بولتی ہے بیٹے بہت انیرا ہے ماں کو تھنڈ لگ رہی ہے اور درد ہو رہا ہے بہت درد ہو رہا ہے پھر بیوٹی فول لیڈی بہت ماں سے چہرہ بنا کر چلا کر کہتی کہ جلدی کرو تمہاری ماں کے پاس زیادہ سمیں نہیں بچا ہے پھر اس لڑکے کے من میں درد کی وجہ سے بہت بڑا ایک دانہ سے سیطان بن جاتا ہے اور بے کہتا ہے کہ کیا مجھے اس پر سچ بے بسواس کرنا چاہیے پھر بہت لڑکا اپنی ماں کو بچانے کے لیے اپنے جیون میں سے پچاس سال دے دیتا ہے اس بیوٹی فول لیڈی کو پھر بیوٹی فول لیڈی بہت جدہ خوش سکر کہتی ہے کونگر چولے سنٹان جیکسن سکسفل ہوا ساباز تم نے اپنی ماں کی جان بچا لیے آپ کا مہان بلی دان سرک کو لولا دے گا اور اب آپ کو دس دار کرم کا انام ملا ہے آپ کا نئے بیلن جیون کال کے چالیس برس ہے اور کرمک ریٹنگ ایک انکھ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس سوی موڈل چھتر میں اترم کرمک ریٹنگ ہے پھر بیوٹی فول لیڈی سوچ کر بولتی ہے حالانکہ یہ تھی آپ اپنی ماں کے جیون کو اس سے آنگے بڑھانے کی یوزنہ بناتے ہیں تو میں پنے کے کئی اور پروپ کاری کاریوں کرنے کی صلاح دیتی ہوں پھر لڑکا بیوٹی فول لیڈی سے کہتا ہے تمہارا مطلب ہے کہ مجھے عورت دیکھ اچھے کرم کرنے ہوں گے اور انہیں کلٹ کرنے ہوں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات ہو جاتی ہے اور رات میں بلکل چاند و اگدم چاندنی کی طرح چمکتے ہیں لگتا ہے تو دوستو آج کا اپیسوڈ یہیں پرکتم ہوتا ہے نیسٹ اپیسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں تو ملتے ہیں پھر دوستو نیسٹ ویڈیو میں